اور منزل کی پروانی کی منزل ملے گی اور نہیں ملے گی میں اپنے ان دوستوں کو جو اس عرصے میں میرے ساتھ رہے میں اگر جو لوگ رہے اور ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ چلیں صرف یہ جانتے بھی کچھ چیزیں یہ سمجھتے بھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کبھی رات چار بجے راملا کوٹ سے اگر اکیلے سفر چرو کیا تو کبھی سوچا نہیں کبھی خوف کا کوئی برامو گھمان ہی نہیں آ سیدھا اسلام بات سے ایک بجے راملا کوٹوں میں سیدھا اسلام بات کسی بڑے سے بڑے جلسے میں اگر اپنی سچ بات کہنی ہے تو کہیں آج بھی کہوں گا لیکن تھوڑا سا گھر راتا ہوں بھی کہیں اتنا بڑا جلسہ بھی دیکھا اور راملا کوٹ میں اپنے اندھگار کی بات تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے اس اس سیاسی سفر ہے اور میں پھر یہ کہوں گا میں باری موسیت کی سیاست کو بلکل رد بھی نہیں کرتا میں اس کا زیادہ قائل بھی نہیں کرتا میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ سیاست عمل کا نام ہے جو آدمی جہاں پیدا ہوا ہے اگر اس کا سیاسی عمل ہے اور درست ہے وہ سب سے بڑا سیاست دار جو بڑے سے بڑے آدمی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا سیاسی عمل نہیں ہے تو وہ کوئی سیاست دار نہیں ہے اسے کوئی آدمی پیلائشی سیاست دار نہیں ہو ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ معلوسیت چلا ہے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ معلوسیت جنہوں نے کہا چلا رہے ہیں وہ آج آپ کی عزالت پر پیش ہے میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں میں اس دفعہ دوستوں کو کہتا رکھا کہ میں اور سردار محمد ابراہیم خان صاحب یہ ہو رہے تو نہیں ہے سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور میں دونوں اکٹھے جیل میں رہے ہیں ہم باپ بیٹا اکٹھے جیل میں رہے ہیں ہم نے جیل میں بھی بارے روسیت چلائی ہوئی ہے اس لیے سیاست میں تو ہمارا حق بند ہے میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جو اور ہو لوگ انیس سو سینتالیس اور پھر خصوص ہے انیس جلائے انیس سو سینتالیس کے حالات سے لاکھتے ہیں وہ گھر جس پہ سلدار محمد ابراہیم خان صاحب نے تحریک علاقے پاکستان پیش کیوں پر پاس کروائی وہ ان کا اپنا گھر نہیں تھا وہ ان سے تعلق رکھتے تھے وہ یہاں سے مشاہل صاحب پانی کے بارے سٹیج پہ چلائے تو میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ راملا کوٹ سے تھے اور وہاں بہت بڑے بڑے لوگ میر وائز یوسف شاہ صاحب خود زندہ تھے وہ مسلم کانفرنس کے بہت بڑے لیجت تھے انہوں نے اپنا گھر مسلم کانفرنس کو نہیں دیا کہ قرآداد علاقے پاکستان پاس کرسکے صدا صاحب نے اپنے قرآئے کا تین کمرے کا گھر خاری کروایا اور یہ تاریخی فیصلیں جو قیادت بناتے ہیں میں آپ صرف کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا گھر خاری کروایا اور جو ساری تیس سال دس بیس سال کی قرآلی مسلم کانفرنس تھی اس کی قرآداد اپنے گھر میں وہ میں امان علا خان صاحب جو میرے بڑے دوست نے میرے لیے قابل اکرام تھے انہوں نے مجھے کہا آپ یہ خوش سے سنو انہوں نے کہا کہ جب قرآداد علاقے پاکستان پاس ہوئی سلی نگر میں تو میری عمر بارہ سال خان صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ جب ہمیں سپائی دوگرے کا نظر آتا تھا تو کوئی بات نہیں دی کوئی جنب نہیں چا لیکن جب دوگرے کا سپائی نظر آتا تھا تو ہم بھاگنا شروع کرتے ہیں اتنے خوف تھا دوگرے کا سپائی تو خان صاحب کہتے کہ اس محول میں جس شخص نے قرآداد علاقے پاکستان پاس کی ہے وہ اس سے بڑا فیصلے کرنے والا کوئی اور شخص ہے میں اس لیے بھی کہتا کہ میرے والد ہے اور میں اس لیے بھی نہیں کہتا کہ آج اب جلسے میں اس قرآداد کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوش ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے جانشیر ان کے پیروکار میں اور جمو کشنی پیپرز پارٹی نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ کے لوگ جو یہاں بیٹھو ہیں یہ بھی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے لوگوں جو ہمارے خلافر ہو دیئے مسلم کانفرنس تو سب سے بڑی جانشیر اور اسی طرح میں اپنے ان نیشنلسٹ کو جو اپنی نیشنلسٹ پر یقین رکھتے ہیں ان کا یہ اگر ان کا یہ ایک ایک ان کا یہ فلسفہ ہے ان کا یہ نظریہ ہے تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور یہ بھی صدار محمد ابراہین پانچ صاحب کے پر لیکن ہم اس کے آپ کے دارے ہیں ہم چوبیس اکتوبر انیس سو سیٹالیس کے پروکلیمیشن کے بھی میں نواز صاحب سے کھوڑی سی مذہبت کے ساتھ انہوں نے جو ایک بات کہی ہے وہ نظریہ کے ہمارے خلاف میں اس کو آپ بولی کرتا ہے لیکن اس کی ضرور چوبیس اکتوبر انیس سو سیٹالیس کا پروکلیمیشن پڑھنے رہی چیئے ہیں میرے دفتر میں اس وقت قائد آزم کی تصویر کے ساتھ یارہ اگست انیس سو سیٹالیس قائد آزم کی جو کونسٹیٹون اسیبلی بھر تقریب تھی وہ لیکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف چوبیس اکتوبر انیس سو سیٹالیس کا جو ہے وہ پروکلیمیشن ہے حکومت آزاد کشن یہ اور اس کے بعد اٹھائیس اپن اٹھائیس اپن انیس سو انچاس کا جو یا باہت چلے جاتے ہیں تو میں آپ سے انسکتا ہوں کہ اٹھائیس اپن انیس سو انچاس کا مائدہ کراچی جو ہے مائدہ کراچی جو ہے آپ بیٹھ جہاں آپ مائدہ کراچی جو ہے یہ ترین ڈاکیمنٹس ہیں اور اس کے بعد ایک اور کی بات کرنا جو ہمارا نظریاتی احساس ہے ہم جب تک تک زندہ ہے ہمارا سانس چل رہا ہے ہماری رنگوں میں خون ہے سردار محمد ابراہیم خان کے ماننے والے ہیں کبھی اس سے بدداری نہیں کریں گے میں اس لیے جب آپ نام لیتے ہیں میاں نوازی صاحب صاحب میں ان کا اترام کرتا ہوں آپ نام لیتے ہیں راجہ حیدس خان صاحب کا مانن کرتا ہوں لیکن یہ تاریخ ان کی نہیں ہے یہ تاریخ آپ کی ہے یہ تاریخ ہماری ہے میں اس لیے آپ سے اترام کرتا ہوں میں نے اسی جب تفتے لوگ اس دن نہیں تھے جیسے میاں صاحب آئے تھے اگر ہم روم لیگ والوں کی بات ماننے تو میاں صاحب بارے دن پر زیادہ لوگ ہونے چاہیے تو میں اس لیے آپ صاحب کہتا ہوں لیکن ہم نے اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے آدھے لوگ آج بھی ان میں سے ہم موجود ہوں گے میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب نہ آپ قائد عظم ہے نہ میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب میں ان کی گھوم پر یہ بات کہی تھی میں آج بھی کہتا ہوں تحریک دیکھیں تحریک دیکھیں ہمارا فلسفہ دیکھیں تو ہم آج بھی کہتے ہیں قیام تحریک اور تحریک کے وارث اس کو لے کر آجتا ہوں اس لیے موازنے نہ کرنا شروع کریں میں پھر آپ کو کہتا ہوں موازنے مت کرنا شروع کریں میں نے آپ سے کہا لیں میں منزل کو آخری چیز سمجھتا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ میں سفر کو اصل قربانی سمجھتا ہوں اور سفر آپ کو آئرلینڈ کی تاریخ پتا ہو نہیں چار سو سال کا سفر ہوں ہمارا تو بھی ہے ہی کچھ لی ستہ سال کا ہے انشاءاللہ جب تک کشمیریوں کا ان کو حق خدراجی اپنی مل جاتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں کر دیتے ہیں ہمارا سفر جاری اور صاحب ہے یہاں شرافتی کار کی بات ہوئی بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ شرافتی کار کا بسا ہی کچھ کی اب تو میرے اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں میرے بیٹے میری بیٹی ہیں میرے بٹیجے وہ ناراض ہیں وہ کہنا تم نے تو شرافتی کار اپنا چھوڑ دیا ہمیں بھی ملوان دیا میں آپ سرچ کرتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں اور اس نے بھی کہا تھا میں ایک دفعہ نہیں دس دفعہ اپنے پاکستانی شنافتی کار پر آزاد کشمیر کا ایلیکشن قربان کرنے کے لئے تھے میں وہ پاکستانی ہوں وہ کس پاکستانی سے ملوان دوں پر میں نے جنرل پرویز مشرف جو صدی پاکستان تھا اور آرمی چیف تھا میں نے اس کے صاحب نے یہ کہا تھا کہ جنرل صاحب اس نے کہا کہ ان کے لوگوں نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان میں نے کہا تمہارا فارمولا سب سے پہلے پاکستان ہے میرا عقیدہ اول آخر پاکستان میں تم سے بہتر اور بڑا پاکستان ہوں میں اس لئے آپ سے افتر کرتا ہوں شنافتی کار کا مسئلہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک آگری کو بھیج رہا تھا شنافتی کارڈ کا ایڈریس درست کرتا ایک آراملہ پورٹ کا ایک پاکستان کا اور معاملہ چل جاتا لیکن آج یہ جو لوگ آج یہاں اکھٹے یہ میں نہیں اکھٹے کر سکتا تھا یہی کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی نظریاں نہیں ہے جس دن تمہیں اپنا الیکشن نظر آیا تو انہوں نے اپنا مستقل ایڈریس چینڈ کر دیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے آپ سے کہا پہلے کہ یہ میری پاکستانیت ہے یہ جو بات ہیں آپ کرتا ہوں جن کا بھی آپ نام ہوئے تو میں تانی یہ پاکستانیت نہیں ہے میں پھر آپ صرف کرتا ہوں میں میرے پاس اگرام خان صاحبہ ہے اس لیے میں آپ ہوں انہوں نے آج سے انیس سو ستار میں میں انہوں نے کہا جی آپ میری جماعت میں آئے میں نے کہا جی میں کیوں آپ کی جماعت میں آئے انہوں نے کہا میں قائد آزم کی سیاست چلا لیا میں نے کہا قائد آزم کی سیاست آپ دیکھے تو میں نے بھی لی لیکن میں نے اس کا بڑا بہت اور سٹڈی کیا ان کی ذات کے حوالے سے ان کی ان کی تحریک پر کردار کے حوالے سے تو میں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں یہ کل چیز کا جیازم والی نہیں ہوگا میں اس لیے آپ صرف کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت قیادت ہے میں پھر آپ صرف کرتا ہوں کسی کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا ہے ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے اور وہ بھی میاں نہ ہوں محمد عاشق کے ساتھ چاہتا ہے ہمیں آپ سے یہاں کہا میں نے کہا برابی کی بنیاد پر کرنا ہے تو ٹھیک ہے برابی کی بنیاد پر آپ کے سامنے میں نے کہا میری اور آپ اس کے بازجود کم سکول پاریز میں اکٹھے کریں میری اور آپ کی سیاسی ہمانگی نہیں ہے آپ مسلم لیگ ہیں میں پیپلز پارٹی ہوں میں نے آپ سے کہا کہ بہتر با نے مجھے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی ہیں آپ واپس پیپلز پارٹی میں آجیں میں نے کہا آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ سب ایک دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر لیا ہے میں باہد آدمی ہوں جس نے پیپلز پارٹی آپ کی چھوڑی ایک اور بنا دی اور پیپلز پارٹی کا آج تک نام ہم نے زندہ رکھا انہوں کا بدنام کی ہے ہم نے تو اس کا نام پیدا کیا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو بات پتہ نہیں مسلم لیگی میں مجھے مہترمہ نے جب میں دو آزاد ایک میں میں نے یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانیا نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری تکریش بازی تھی میں ہم نے دو ہزار ایک میں پریس کانفیشنز کر کے میں نے مہترمہ کو ہم نے پریس کانفیشنز کے لیے بتایا کہ ہم آپ کا اتحاد پر رہے ہیں ابھی ان کی حکومت تھی آزاد پشمیلی تو انہوں نے شام کو کسی سے پرگام بھیجا کے مجھے انہوں نے اعتماد ملیا میں نے واپس ان کو ٹیلی فرم کیا تو جب میں نے ان کو ٹیلی فرم کیا میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی شکاہ کی مجھے آپ کی جو چیکل ہے آزاد پشمیلی کا اس سے شکاہ کی تو انہوں نے کہا چلیں یہ خوشی کی بات ہے کم سے کم مجھ سے آپ کوئی شکاہ کی لیکن انہوں نے دو دن بعد میرے پاس جناب سردر عباسی صاحب کو بھیج کی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خاند میں آپ کو جو ہے وہ اسیمیلی میں دیکھنا چاہتی ہے اس لیے میری آفر یہ ہے کہ میرے امیدوار ابھی یہاں موجود ہیں اس جلسے میں موجود نہیں ہے انہوں نے کہا میرے امیدوار کے کھڑے ہونے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوگا الیکشن میں اگر اس کے بیٹھنے سے فائدہ پر پوچھتا ہے تو وہ الیکشن میں بیٹھ جائے گا اگر ہماری مرضی یہ ہے کہ آپ کا الیکشن میں اب مجھے نہیں پتا مورترمہ مجھے کیوں الیکشن میں دیکھنے چاہتی نہیں ہے آج بھی پینام یہی ہے میاں نواز شریف صاحب کہ میں آپ کو اسیمڈی میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا تو مجھے بات سمجھ لیا ہے جو بھی فارو بلپان ہے میں بھی فارو بلپان ہوں میں اور وہ تو کوئی چیز ہمیں مشترک ہے مہترمہ کی سمجھ نہیں ہے یہ میں پھر آپ صرف کرتا ہوں کہ یہ کوئی کسی کا قمال نہیں ہے یہ صرف قمال ہے جو آپ کی تاریخ ہے جو آپ کی تاریخ ہے جو انیس فنائل انیس سو سنتانیس کو شروع ہوتی ہے اور آج جب جب